دعا برے تاجیلِ ظہورِ ولی العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جلِ ولیک الفرج جعلن اللہ من آوانک و انسارک و شیتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحنو اہلو رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم عظیم عبادتی قبولیت واسطے صلوات سارے صاحب ماشاءاللہ کافی مومنین تشریف فرماؤ کوشش کرو جتنا جتنا ذہنہ چیز ویڑے دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات صاحب بانیان مجلس دے مرہومین اپنے اپنے لواہکین اور شہدائے ملدین روحانوں بھی ایک حدیعہ سلوات نارے تکبیر ماشاءاللہ نارے رسالت سارے عبادت شامل و باواز بلند نارے حیدری ماشاءاللہ نارے حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن دے لانت بار میں آقا دے ظہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبتنال صلوات سارے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلوات الحمدللہ والذی لا الہ الا هو الملک اللہ حق المبین الحمدللہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین سلوات سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ابل کاسم محمد وعلا عالیلزین ازہب اللہ وانوہم الرجسا وطہرہم ما تطہیرا ولانت اللہ علیہ عادائہم اجمعین وملعونین اما بعد فقد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ العیسان اللہ العیسان سلوات بینیاز بادشاہ آل محمد صدق تمام شریفان حاضری قبول فرمائے بانیان مجلس دفرش عذا مالک شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ انہ دے خاندان دے تمام مرہومین جوار اہل بیت عطا فرمائے جتنے شیعہ سننی مجلس جہازی رو اللہ میں سمیت سب دے گناہ معاف فرمائے اللہ امت مصطفیہ وج اتفاق عطا فرمائے مومنین جوادت عطا فرمائے آمین آکھن والی انہو سرکار دی بیت نصیب فرمائے ایک سلوات ایسی پڑھو کہ سب دی آمین قبول ہو جائے اللہ سل اللہ انتہائی عزتدار صاحبان ایمان مومنین اللہ دا ایک فرمان قرآن مجید چھو پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے بنیاز بادشاہ اپنے بندیاں کو لو ایک سوال بھی کر رہے اور اسے سوال دے وچ جواب بھی خود دے رہے اللہ پاک فرمین حل جزاؤ احسان اللہ احسان اے میرا بندہ سوچ کے دس کیا احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ماشاء اللہ تو ہی توجہ دا بہت شکریہ مالک فرمین احسان دا بدلہ احسان ہی ہے اس تو پہلے کہ میں مجلس دی چند معروضات پیش کر ایک فرمان رئیس مذہب اہل بیت بانی فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام بسم اللہ بسم 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 دن دو قسم دے ایسے گناہ ہیں دو قسم دے کہ ایک گناہ کرن والا بندہ خوشبو جنت تو محروم راسی جنت بڑی دور ہے اس دو قسم دے گناہ کرن والے بندے نو مجتبا بھائی امام فرمی دن قدیمی خوشبو جنت نہ مل سی اور دھیان نل خدا رہ دھیان نل سنے مولا کیڑے کیڑے فرمائے پہلا جڑا کسے موسند احسان نو بھلا چھوڑے میرا خیال سارے انہوں میں نہیں سمجھا سگیا بھائی بندے تے اوکھا ویلا ہی تے کسے بھران نیکی کیتی چنگا کیتا احسان کیتا بندہ اے سوکھا ہو کہ موسن نو بھلا چھوڑے مصوم فرمی دن اے خوشبو جنت محروم راسی تے دو جھ گنا سرکار فنمین جڑا کسے شریف تے احسان کر کے اسنو بار بار جتا وے جتے ملے میں ترنل آئے کیتا تے میں ترنل آئے کیتا تیرا امام آدھے ساڑھا غلام ایسا ہونا چاہی دے اگر کوئی اس تے احسان کرے انہوں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے اگر او کسے پہ احسان کرے انہوں ہمیشہ بھلا چھوڑے اے جا فرصاد اکدا شیعہ ہو سبحان اللہ مالک تو انہ سلامت رکھے یا اے تھوڑی محبت مولا تو انہ سلامت رکھے مہربانی تو احسان دا بدلہ احسان اللہ دے نزدیک ایک چادی پیالی پیامن والا بندہ بھی شکریہ دا حق دار تو اج چونکہ چھبی ربی الاول ایک موسن دا دن تو میرا دن موسن دا ذکر جناب انہوں سنایا جائے سارے انہوں ارادہ ہوئے تو ایک سلوات عزت ابو طالب تے باواز بلن اللہ سلی علی محمد انتہائی توجہ مجلس ساری بھی قیمتی ہون دی ساری مجلس دی دھیان کرنا چاہی دا باز اوقات ہون دا میرے ایس جملے دھیان کرے نہیں ساری مجلس دھیان کرے سو اللہ تون سلام رکھے پاگ پیغمبر نے مکہ دی زمین تو اسلام دا پرچم بلند کی تا پڑے لکھے سائے کردیں دیا دستر خان تے شراب نہ ہوئے تو اس نے میز بانی نہیں سمجھے ہوئے دا یعنی بے حیائی دا اور رو جائی اس معاشر جت پاگ پیغمبر نے اعلان اسلام فرمایا میں پوری توجہ چاہ سا تھے پوری ذمہ داری نال گزارش کر رہا آج میرا خیال جمہ بھی ہے اور سورہ جمہ دے اللہ نے اس ماحول دی اکاسی کی تی ہے یعنی پاگ زہرہ دے پاگ باب دے اتھے اعلان تو پہلے گمراہی دی سپر لیٹیو ڈگری تے عرب دا معاشرہ پہنچے ہو جائی میرا خیال سپر لیٹیو دا بھی میں ترجمہ کرنا پوسی یعنی بے حیائی دی بھائی جان انتہا تے عرب دا ماحول پہنچ چکا آئی جا کے پڑھ لے چونکہ سارا ماحول میں دسان ممبر تے تقدس خلاف ہے البتہ ایک گل ضرور تھا کہ کچھ پتہ تے لگے نبی کیا ہائی یعنی اس ماحول ایک بچہ پیدا ہوندھ ہے تے دا دا بندے دا وے دار ہوندھ یعنی کے میرا بیٹ ہے اس بے حیاء معاشرج پیغمبر نے اللہ میں اسلام بلند کی تے اور اگر نیندر نہیں آگئی تو ایک جملہ آکھا بڑے بڑے لوگ اسے معاشرج پیدا ہوئے بڑے بڑے بندے اسے ماحول جمع کوشش کرے ہیں جملہ سنے آئے لیکن جلے یہ بڑے ہوئے مقابل اس علی نال جنی طہار دا گوان اللہ ہو ایڈے غلط ماحول مہربانی جی سبحان اللہ سارے شامل ہو ماشاء اللہ کیا بات چکڑال مولت انہو سلامت رکھی محبت یعنی ایسا گندہ ماحول اور پھر صاحب ملیقت العرب ایک کتاب ملیقت العرب جناب خدیجت القبراد ذات لکھی گئی اس کتاب جی جملہ لکھی مہن پڑ پڑ گی دا امید تو انہو بھی سون کے بڑا لطف آسی ایسا ماحول جی تھے ایک بچہ پیدا ہند دا 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 دار کے میرا بیٹے کیا فاشناز ہتھاں دیا لکیران اور متھے دیا لکیران وے کے بال دے پھر وہ معین کر دن ایسے گندے ماحول جس بی بی نو پورا عرب تہرہ بے لکب نلیاد کر دائی خدیجت القبران اللہ مہربانی بھائی جان مہربانی بھائی مہربانی بھائی ماشاءاللہ خدا تو انہوں سادہ سلامت رکھے آج چونکہ دن تو خاص حضرت ابو طالب دے لیکن تذکرہ وے خدیجت القبران دے نا تو ابو طالب مکمل ہی نہیں ہوں گا چونکہ پیغمبر دے اول موسن تدوئی اللہ خیال یجد که یتیم فآو ووجد کعائل فاغنا میرا حبیب تینو یتیمی یجوی میں اللہ پالے آ تیرے کل پیسے کوئی نان میں اللہ تینو غنی کیتا بندے سیادے بیٹھے ہو کیا چکڑالے دے یتیم اللہ تو علاوہ کوئی اور پلند ہے ہون چپ کر گئے ہو دنیا جتنے بھی یتیم ہن سوائے خدا دے کوئی اور ہے پالن والا تیرے اللہ میرا ایک ایسان ہے جیڑا اپنے حبیب نو جتا رہے ہیں تو آنکھیں آ میرا حبیب تینو میں عالمین دی رحمت بڑھایا میں تینو صاحب قرآن بڑھایا جڑیا نعمتہ باقی اور کسے نو نو دیتی آ او جتا میں آ اللہ فرمی دے سے جو محمد پلدہ رہ گیا تو کاری مجبور ہو ایسی ہو جھولی عمران بھی ہے پیسہ خدیجہ تلق براد دو یہ سان تو مہربانی زی گھوڑ میں ایتھے دو زین ایک خلن جناب ابو طالب پڑھا یا جناب خدیجہ تلق براد پڑھا نہیں دو واندہ ٹیم کوئی جناب خدیجہ سارے پروگرام ہے ملیقت العرب سیدت القریش چلو دو واندہ یہ حصہ ہے تو باقی بھائی حبیب کی جناب عمران دے سونے قصیدے سنا گئے تو میں جناب خدیجہ دے قصیدے سنا دے بغیر سوزی اندھے اللہ تلسل مت رکھے ایک سلوات دی پڑھو جنہ اللہ سیدت القریش ملیقت العرب کسے مولوی صاحب تو پچھے آئے جڑے عربی جاندے ہوں کہ ملیقہ دا کیا مانے ملکہ دا مانے امیر عورت ہوں لیکن ملیقہ دا مانے صرف امیر عورت نہیں ہوں ملکہ عربی لوگت جو اس نوا دن جڑی پہلے غریب ہوئے محنت کر کے دولت حاصل کر کے امیر ہو جائے اسنو عربی ملکہ آدھن جڑی مادی جھولی اج بھی امیر ہوئے آئے جوانی دی دہلیز دی امیر ہوئے قبر دی چار دی ہری اج بھی امیر ہوئے اسنو ملیقہ آدھن اور زہرہ دی ماد ملکہ عرب نہیں ملیقہ عرب اور کھا دے تو ایک عرب دی بدو عورت اتھے پہنچ گئی اس تانہ دیتا تانہ دے لفظ بڑے بہتر جان دے اس کہ جی ملی یتیم شادی کر کے ایڈی امیر ہوئے دی دولت ترہ ارشنال لگ دائی خویل دی امیر اینا عرب ای زرب المسل ای عرب بچ ہجی میں ساڑھی کہاوت ہوں پرانی بنی ہوں انہیں عرب دی کہاوت آئی تو خویل دے بارے مشہور ای خویل اتنا امیر آئی اور اس عرب دی عورت کیا ملے پہو دے دے دولت ارشنال لگ دائی تی یتیم شادی کر کے درخت دے پتے کھا رہی ہیں فرمائے عباد بخت عورت میں بیٹی اس دیاں جس دی دولت تر ارشنال لگ دا ہی زوجہ اس دی بنیاں جدی جدی ارشنال لگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جتنی توجہو کرنی ہم ہوتنا سونا تو نعرے تو بھی صدقے سارے سارے شامل ہوئے آئی موضوع بڑا کمال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خدا تو سلامت رکھے ایک دو غلط فہمی بی بی دے متلک خصوصا سکول پڑھ نالے بچے آہ واسطے اوہ میں ضروری سمجھ دا ہوں چونکہ ساڑھا تا سب سکول اکبر دے باب دی مجلس اگر اتھو اپنی نسل تعلیمات نہیں ملنی جناب ملیقت العرب دی عمر مبارک وقت زوجیت پیمبر چالیس سال چوپ اس تکار گئے جو سنن دو جو سارے چالی ہو لیکن اس دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں تاریخ دے حساب نال بی بی دی عمر مبارک چھبیس سال جو تو زوجیت پیمبر چاہیے چلو حوالہ لہلو ضرورت ہوئے تو برادران اہل سنت دی بہت بڑی اتھنٹک تاریخ ہے تبقات ابن سعد کتاب کتے لیبریری چو نمیلے تا گوگل سرچ کرو نیٹ موجود بھئی ہے تیسری جلد باب ازواج ہے بنام خدیج تلک برا ہے جس سال کعبہ دے اتھ عبرہ نے حملہ کی مادنیت آئی تاریخی حساب نل تو بڑھ دی چھبی سال پتن چالی سال لکھن والے دی زرب تقسیم کوئی بنو مید اقلم ہی لگ دے یہ علمی حادثہ ہوئے جو میں ایک گڑیاں دے حادثے ہون دے نا موٹر وے دھون دھو دھون گڑی لگ پھر چھو دو لگ پون دی اللہ تو دے تیران مد کرے پریشان ہو ایک ہون دے علمی حادثہ بھی ان یہ ہک بندے غلط لکھے پچھلا آیا اس بھی ان لکھ چھوڑے تیسرا آیا اس بھی لکھ چھوڑے حتی کہ ہون ساڑھے سکول دے لٹریچر تک بھی گل پہنچ گئی پتہ نہیں کس بی بی دی عمر تھوڑی ثابت کرن واسطے خدیجہ دی دھیر لکھی گئی ماشاء اللہ اے جملہ دو راوان دا نہیں کچھ بندیاں نہیں سمجھ لگی بہرحال میں مقصد ہے کہ بی بی دی عمر مبارک کتنی ہے بھائی ماشاء رہ بول پہ پاک جنے چھبی سال بی بی پاک دی عمر ہے جدو زوجیت پیمبر چاہی دوسری غلط فہمی جڑی مسلمانہ نے ساڑھے سکول دے بچیاں دے دماغ پائی ہے کہ بی بی پاک دیا رسول خدا تو پہلے بھی کچھ شادیاں ہوئی 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 کوئی کوئی ٹبور ہے نا تو انہ دسن واسطے کم از کم ساڑھا حق بڑھ دے اس محسن اسلام دی وقالت تو ساڑھی ذمہ داری ہے اللہ مازی شان حیدر جوادی آل اللہ مقام انہیں ایسی دلیل دیتی ہے کہ انہاں دے مرن تو بعد بھی دلیل اج تک کافی ہے انہاں فرمایا سوائے جناب مصطفیٰ دے جناب خدیجہ دا عقد ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا انہاں کہہ دی دلیل ہے کہ جس صدف اسم اللہ نے زہراج امامت رکھنی ہو محمد تو علاوہ کسے بھی زوجہ نہیں پر سکتا فقط بسم اللہ بلو یار علم دوست بھائی بیٹھے مولت سلامت رکھے امان تکریر تا لطف آرے صد اور اس بی بی دے کمال کمال رشت کمال باقی بھی ازواج متحرات ہیں بندیاں کسے کوڑ مارے جو اسی صحابہ نو نہیں من دے عزید الحمد اللہ انہیں من دے ہیں جو اللہ من اپنی مرضی نال تس صحابہ نو نہیں من خدا جو من 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 تھوڑا ایمان ہے نا جو اللہ من 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 چاہید ہے تو صحابہ جتنے بھی نیک ہو جتنے بھی متقی ہو جتنے پرہیز گار ہو جتنے محمد قدم جب بیس دے محمد موٹ ہیں تو نہیں بیس اللہ ہوا اکبر مہربانی بھئی قدر دان اللہ تنہ سلامت رکھے انہیں ازواج متحرات بھی اپنا مقام میں غلط نہیں آکھ رہی وہ صحابی جتنا متقی ہو جاوے وہ کوسر پی سکتا ساکی کوسر نہیں ہو سکتا صحابی جتنا متقی ہو جنت جا سکتا جنت مالک نہیں ہو سکتا مالک فقط زہرہ دے لال ہے تو ازواج متحرات دا بھی اپنا درجہ ہے ہر زوجہ دا اپنا مقام ہے لیکن ایک منٹ میں تو لینا اس بی بی دے ذرا رشتے تھا گنو اللہ انہوں کیسے رشتے دیتے بندے دا ماما ایم پی او بندے دی لات بھوئے تے نہیں لگ دی آو ذرا سین دے رشتے وکھو آپ کون ہے خدیجت القبراء شوہر کون ہے سید الامبیاء داماد کون ہے سید الامبیاء بیٹی کون ہے سید نساء جب حال ہاتھ نہیں کھڑے نماز کون ہیں سید شباب حلل جل واب بھائی کیا بات ہے مربانی جی مولت سلام سبحان اللہ یہ مقام ہے خدیجت القبراء سین دا ہون اجازت دیں دو ایت میں تعرف کر آیا ہون میں فضائل شروع کر میں اور لطفے ہے کہ اس فضائل دی روایت دی راوی بی 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 ام المومنین حضرت ایشہ ہے اور میں پوری گرنٹین اللہ سنن دی کتاب بھی چوتون فضیلت خدیجہ سنا رہے بی بی ایشہ خود راوی ہے بی بی آ دی کہ جدوں دی میں رسول اللہ دے زوجیت چاہیا جدوں دی بھی آئیا میری زندگی کوئی ایسا دن نہیں گزریا کہ جس دن رسول خدیجہ نو یاد نہ کی تا اللہ میرے خیال میں یعنی کوئی ایسا دن نہیں جس دن ذکر خدیجہ ساڑے گھر نہ ہویا ہوئے روز ذکر خدیجہ ہو رہے کوئی نہ کوئی احسان خدیجہ تھا نبی یاد کر سان سنا رہے ہیں اور بی بی ایشہ دی ہے بھی اتنے فضائل سنیں کہ میں نو بولنا پائے گیا اگلا جواب سن کے ہنٹوان نو بولنا پائے جاؤ ایسا کیا میں بولنا پائے گیا میں آنک بیٹھی ہیں یا رسول اللہ ایک عرب دی بڑھڑی عورت نو بڑا یاد کر دی ہو اللہ تون نیم بدل بڑیاں اچھی بیویاں آتا کی تین اے توفل جو آئی تی مجلس دا بی بی اے شادی میں زندگی پہلی دفعہ رسول دچیرہ غزب ناک ڈٹھا ایک گل سن کے رسول دچیرہ غصش ہو گیا اور غصش فرمائے واللہ ما رزق نی اللہ خیر منہا اس رب دی کا سمجھ دے کب زج محمد دی جان ہے اللہ خدیجہ تو بہتر بیوی پیدا ہی نہیں کی کوئی جہانج ہے تو فقط خدیجہ تلق برا ہے یار کیا بات ہے چکڑالے مولت سلام مطر یار میری ازواج سب تو بہتر ہے تو خدیجہ تلق برا ہے اور او دیا دلیلہ دیتی اندھ مت کوئی آکیش اندھ زاکر مولوی پڑ گیا حضرت عائش پوچھ اچھا یار رسول اللہ او کمیں افضل ہے فرمایا آمنت بی کافرت بہن آس اس واسطے سب تو افضل ہے جلے پورا عرب کافر آئی واحد خدیجہ جائے میری رسال دقلمہ پڑھ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر واحد خدیجہ جائے جائے میری تکتہ تصدیق کیتی باقی پورے عرب میری تقذیب کیتی آئی آج یار مسیح تے سو روپیہ دیمنا جرت رکھ دائیں بہو جائے جات مرین دی باقی دا آواری بند سوچیں دن دیمہ نبی فرمی دی نائش خدیجہ اس واسطے بھی افضل ہے کہ جس پورے عرب میں نے ہک روپیہ تو محروم کی تائی واحد خدیجہ جائے ساری دولت میرے قدمت رکھ کیا ایدہ مالک بھی مصطفیٰ ہے آج کے بعد خدیجہ مالک بھی مصطفیٰ سب کچھ قربان کر چھوڑے چھوٹی موٹی امیر نائی ہو میرے محترم سامین سردارہ ہو ایڈی نر اٹھ جیڑا پورا سال تجارت واسطے ملک چلدہ راندائی ای اسی ہزار باندائی نائی امان نلدہ سو جتے اسی ہزار اٹھ بج دو ہوئے اوجا کتنی اسی ای اسی نہیں میرا بھی اسی ہزار پی آنا انہ انہ واسطے نوکر کتنے اس انہ خوراک دو بس کیا اسی ہزار اٹھ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تے خدیجہ سارا خرچ کر چھڑے اللہ اکبر اتنی بڑی امیر ہی زہرہ پاک بی بی دی ماں لطف لویہ بھئی دوسری روایت ایدی راوی بی 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 ام المومنین حضرت ایش ہے کوئی سید بیٹھو ہے پیغمبر فرمائے ایش خدیجہ تو بہتر اس واسطے بھی کوئی نہیں ہو سکتا اگر قیامت تک میں محمد دی نسل باقی ہے تو خدیجہ تلقبرادی وجہ تو باقی ہے باقی تک کسے بیوی چو اولاد نہیں ملی اولاد ہوئی ہے بسم اللہ اے قدر دان بندے بیٹھے اللہ نسل آل محمد قیامت تک باقی ہے تو خدیجہ تلقبرادی وجہ تو باقی یہ مقام ہے منزلت ہے ملی اللہ اکبر دوسری روایت اور پھر استقمال توجہ کرے آئے بی بی ایش دی ہے بے رسول خدا قدائیں گھر دے ویج غصہ کرے نا تسان راضی کرن دا ایک وال آگے آئی کہ فورا نبی راضی ہو انجین تو اس نے چوب کیتی گال بڑی قیمت ہی آئے کوئی بندے تو مٹ بنین دا ہی نہیں بے رسول نے غصہ چڑھ دا آئی جیڑ آلمین دی رحمت آئی انہ قاویڑ کی میں چڑھ دی آئی او بھائی جس ارحم رحمین اس لکھے بندے بیٹھے ہو نبی پاک دی حدیث بھی ہے جس کو غصہ نہیں آتا اس کی دو وجوہات ہے یا وہ بیمار ہے یا منافق ہے آئے آئے پچا آگئے وہ بھائی جیس بیڑی چنگی تے کاویڑ چڑھے ہی نہیں وہ دی کو سیاد ٹھیک ہے بولو میرے نال وہ بندہ ٹھیک ہے جو دے سامنے ظلم اندھر ہے تو اہی ویدھر ہے اتھ مطلب ہے غصہ بھی فطری بات ہے غصہ ہمیشہ غیور نو آند ہے غیرت مند نو غصہ آند ہے بڑی میربانی میں مطمئن کھڑا بی بی اے شادی قدعی گھر دے ویچ نبی غصہ کرے نہ ہے کیوں جی طریقہ سانو مل گیا جو فورا نبی خوش ہو ہی دے آئیں تو سارے شیعہ سنی او طریقہ سکھ لے ہو مطمئن آسر نبی رٹھو یا مناون پہ جا ہو او طریقہ کیا ہے بی بی ایسا یہ یہ غصہ کرے دے آسر فورا ذکر خدیجہ شروع کر دے ریا ذکر خدیجہ سن کے چیرہ مسکر پویا فرما ریا اینا اینا خدیجہ اینا اینا مثل خدیجہ کوئی نہیں ہوگی پھر خدیجہ جیسی ایک بھی خدیجہ کائنات ہے ٹھیک پڑھ رہے ہیں بھائی خوش بیٹھے ہو اللہ تو خوش رکھے حکم بھرامد آتے بڑا اکھا جی اپنے آ اللہ بھائی مجھ تباہ سلامت رکھے تو ہاری محبت لے آئیے اور انشاءاللہ تو ہاری محبت ہے جی پہ پڑھ سفر بھی لمبے دعا فرمی سو اتھے بھی پہنچ جاسا حضرت بی بی آئی شاہ دی فورا ذکر خدیجہ کری نبی خوش ہو جا میں ہنجڑے کامت نبی خوش ہو میں امت کرنا چاہی دا یا نہیں کرنا یا صرف تریٹ سالہ نبی مسواق کی تا بھائی باقی سنتا تھے یہودی عمل کرنا کیسا مسلمان نے زبان سے قیبی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل علام اقبال تا شہر زبان سے کہے بھی دیا لا الہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل کافر ہوئے اکھی بے حیاء ہوئے صدا ہوئے بندہ مسلمان اگر ہر کام نبی نقل کرنا سنت ہے تو فضائل خدیجہ سن کے خوش ہونا بھی سنت مصطفیہ اپنیا مسیط بی بی دا نال لینا بھی سنت مصطفیہ ہے ذکر خدیجہ کرنا بھی سنت مصطفیہ ہے بڑی مہربانی تو ہری توجہ دا انتہائی مشکور تیسری روایت سنو کمال بی بی ایشا اترائے گلنہ کر کے کمال کر چھوڑے بی بی ایشا دی تری روایت او اے اے جیڑی گلی دی ساڑھا گھر آئی نال دی گلی ایش ایک بڑھ ری عورت ران دی آئی توفل ہے جو آئے نبی جیسے گھر دی کوئی دنبا زبا کرے نا یبا رو دی آتا جو کوئی صحابی توفل آئے 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 آج میں پیر مرید جان دین تو ان بہتر پتا ہے کوئی گنے بد دی آئے کوئی مکھ آئے دی آئے آئے انہیں بھی دور دراز تے جیڑے صحابی آئے نبی دے دی آئے آئے کوئی توفہ لے آئے 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 شہد ہوئے آئے کوئی حدیعہ پیش کر سرکار دور تواری محبت کوری گئے آئے آئے جب مرید بیٹھے ہو تو لائے نیو اندھے آئے توجہ کرے آئے آئے جس اللہ کوئی دنبا بکرا زبا کرے نا بی بی ایس سا دی ایک حصہ بھی وکھرا کار لائن دی آئے باقی سارے ازواج جوان چھوڑنے دی ایک وکھرا رکھنا سبحان اللہ ایک کنیز نو اکھنا فلانے اس گلی دی جی بھوڑی عورت ران دی بابی اور گل تی پڑ گئے تس بھی اپڑو تمہیں گل مکمل کر دی او جلے روز حصہ ویندہ رہے اصاف زہر گرو روز کدہ شائع ویندی روے ان چوب کی تی بیٹھے پائے رولے ویندے سوال اٹھ گیا یا رسول اللہ اس تا تعرف کون ہے ساڑھے ہر حصے چھریک ساڑھے ہر زبی چھریک ہر مکھی تے ہر دم بے چھریک پیغمبر کنیز بھیجی جاؤ اس عورت نو بلا کے لے او عورت بھی آگئی ہن سنن نہ نی ہن تاریخہ دی نبی پاک نے اپنی کملی مبارک لاکھ زمین تے وچھا دیتی فرمایا ٹردی آتے اے میری کملی تے بے جا آئے آئے او بندہ مجلس سے جا آئے یہ نہیں یہ سمجھ نہیں آئی ٹردی آتے اس کملی تے بے جا بیوی آکے سرکار اس کملی اکبر اللہ اکبر فرمایا میں محمد دی ذمہ داری ہے جیڑا جیڑا بندہ خدیجہ نال محبت کرے میں نبی اس نال محبت کروں رسول اللہ دی محبت بہترین ذریعہ ہے جناب خدیجہ نال پیار کرنا جی سبحان اللہ حل جزا احسان اللہ احسان بس مقیندہ بیاں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی موسیقی سلوات پڑو بلند وآلہ اللہ حم صلی اللہ موسیقی جی بندے نہیں پڑ دے او دی کی وجہ ہو سکتی آن دی نہیں تفتہ خیر آن دی تفتہ پڑو بلند وآلہ موسیقی موضوع جناب دے احسان جی محفوظ ہے تو ایک جملہ ہور پڑ دی مالک تو انہوں سلامت رکھے بہت بڑی محسن اسلام ہے جناب خدیجت القبراء لیکن ایک افسوس ہے چلو یاد نہیں کیتا ایک ہور افسوس ہے امت مسلمت جوان جڑے کالیج یونیورسٹری دے لوئیچ ہو ذرا توجہ کرے ہے بی بی خدیجت القبراء جب تک نبی پاک دی زوجیت نبی ہور کوئی شادی نہیں کیتی کنفرم ہے ہر تاریخ ایوی آواز دیں دی ہے کہ کوئی عقد نہیں جب تک جناب خدیجہ رہی ہے تو جناب خدیجہ رہی ہے نبی کول پنجی سال پنجی سال نبی پاک دی عمر مبارک کئی پنجی سال بی بی رہی پنجا ہو گیا بڑی مہربانی باقی شادیاں جتنی ہیں بھی ہیں وہ پنجا سال دو پچھے ہیں تیرہ شادیاں تو باقی تیرہ سال زندگی بھی بچ دی زائر تو ایک بی وی نو ایک خدمت ایک سال نصیب ہویا میں غلط حساب تو نہیں کر اگر یارہ بی وی تو سو سال کرلو نو ہون تو دو چار دیارے اور ودا لو جیڑی گل میں ایک میسج پہنچا ہونا پوری امت تک افسوس یہ ہے کہ جیڑی بیوی ایک سال نبی کل رہی ہے امت نے اس بیوی کل ایک لکھ حدیث لکھ چھوڑی جیڑی بیوی پنجی سال رہی ہے او دے وجہ جاڑا سابہ دے نہیں ہو سک دی خدیج نال بغز تا ہی جو وہ زہرادی ماں آئی اور ابو طالب تے کفر تے فتو تان جو ایدر قرار دا بابا مالک تو سلامت رکھے بس آخری بات طالب دعا صاحب بن حاج و دم لکھ دن جل جناب خدیج جا ٹر گئی نا دنیت ایک سال پورا حضرت ابو طالب دا غم بھی نبی منائے اور ایک سال پورا جناب خدیج دا غم بھی منائے اس سال دنا رسول خدا نے عام الحزن رکھے آئی سال پورا سال غم دا یعنی اتنے موسی ننج اندھے ٹرن تے نبی آپ رنن ورنہ شہید پہلے بھی گزرے جعفر تیار بھی شہید آئی حضرت حمزہ بھی بہت بڑے شہید کس شہید محمد دی اکھ نہیں وسی لیکن دو موسن دے زہراد بابا رن اور لوگ آن دے یا رسول اللہ آسی تو اڑی امت ہیں موسن اسلام ٹر گئی کوئی طریقہ دسو کہ ایسی بی بی دے احسانہ دا بدلہ دے سکی میں کتاب پڑھ رہا ہوں بھائی آپ نے کوئی خدا معاف نہ کریں نبی فرما مینہ ہاں ایک طریقہ ہے تُسی خدیجہ دے بدلے دے سک دے و کہ کچھ دیر انتظار کرو وقت گزرتا رہا جدا مولا امیر دے ویڑی زینب آلی آدھی آمد ہو یہ اللہ رامت کرنے یار اے ازاد آرہ دی محبت ہون دی فرما آلی میری نواسی نو چاہ کے مسجد چلائے ہو ممبر تے کھڑا میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہی غلا فج لپیٹی ہو قرآن ناتق دی یار رسول اللہ اے بیٹی آئینے خود دے نام بھی رکھو اللہ واسطے محبت سار چوہے آئے نبی پاک نے تھوڑے کپڑا ہٹا کے نبی پاک دا چیرہ وے کھیا فرما آلی ہانز ہی زینب وابی 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 یہ تو نہیں محبت فرما آلی یہ دی پیو واسط زینت بڑھ سین جڑی گل میں ساری امت نشیع سنیا نو سنا منی اے من رسول دے کلم دی قسم جتنی کتاب چاہی دی انہ میں وکھا دی سا اس دھی نو پیغمبر انج حطہ تے بلند کی تا اور فرما او میرے امتی روز جو پچھ دے آئے کوئی خدیجہ دے بدلے دے وند طریقہ فرمایا حاضحی مسیل الخدیجہ اے میری دھی مثل خدیجہ ہے اگر تُسا خدیجہ دے بدلے دے وند میری زینب دے ترام کرے آئے بھائی 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 اے حق ازادار حجروں بیجی جی کر بھلاؤ 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 ازادار میں تُسا روندے ہوئے مومنہ کھل پچھ دا نبی جو فرما گئے میری زینب دے اترام کرے آئے بسم اللہ میں چاچا وہ جواب دے رہے جی دے اترام رسول منگ گئے کیا امت دے اترام کی تا میں ایک لفظ آدھا تیرے گھر تیر رومن تیر کافی ہو ان امت اتنا اترام دیتا ہے جو دا نا ہوگئے مسافر شام واہ بھائی واہ اسے بیبی نو لوگ براو دی مو دی مکی یاد ہے اسے بیبی نو معرومت المسرر دل کب مل گئے آفرین بھائی آفرین بھائی بھلا امام مسائن دے زاکر بھی ممبر تے بیٹھیں تُسا قدیمی مکانی بیٹھے ہو اتنا اعترام ہویا اس بیبی دا او میں صدقے اپ بیبی دے نام بھی بدل گیا آج زدار کوئی زینب لفظ گھٹی استعمال ہون دا ہے کوئی یاد ہے بیبی مسافر شام بیبی معرومت المسرر بڑے حوصل نال دو دکھ سن بانیاں دو بینہ بھرا بانیاں لیکن میں آتا حک منزل تے بھران الودھ گئی کربلا تو شام تائیں ہر جا تے حسین سر دی پہچان رہی ہے جتے سانگ رک دیا ہی لوگ آدیا حاضر راس حسین حاضر راس حسین اے نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے اے حسین سجاد تو پچھ دائی من حاضر عجوز سجاد نبار اے بڑھڑی کور بہتی ہے سیدہ دے بڑھڑی نہیں چاچا میری پھپی زین آگ گئی اللہ تیرے مات تم قبول فرمائے حق پہ ادا کر دے ہو بلاؤ نے میری نوکری اللہ راضی ہونے بڑے حوصل نال بسم اللہ کر من حاضر عجوز بنی سجاد اے بارہ بی بی ہیں بڑھڑی کون فرمائے دیں بڑھڑی نو میری بھپی زین آگئی این لوگاں اجاڑے بی بی پاک نو اور میں ایک چھوٹا جے عمل تقریبا جدہ میں یہ جملے پڑھا چونکہ حبیب بھائی پڑھ دے کھڑے میرا دل بڑھ گے میمی شام دے دو جملے تو انہو سنا وان اور ہتھ جوڑی کھلا اے نہ یاد کر لو شیعہ بیٹھے ہو سنی اس ملہ ہارس بن نفل جنہو پینتی سال سید سجاد لانت کی تی ہے اور اس انہو یاد کر کے مو رون دا ہائی باکردہ بابا ایک دن پوچھے منحال صحابی مولا اس انہو یاد کر کہ کیوں رون دے ہو تو انخولی بھول گئے شمر بھول گئے سنان حرملا بھول گئے مولا اس کیڑا ظلم کی تے جنہو پینتی سال نہ جنہی بھولا سکیے سید بیچے ماف کرے آئے بہو رون تیرا واہ بھائی واہ آئے چکرے جتے اکھ لگ دی آئی نیز نل جگہ آئی آدھا جاگ آدھا غازی مارے آگئے واہ بھائی واہ عجرکو من اللہ بڑی روحانی مجلس بڑی منظور مجلس بھلا ہونے بھلا ہونے اللہ تو ادھے پرسے قبول کرے مرباد مولاد مداخانہ پڑھنے زیادہ وقت نہ لے جام بسم اللہ اس بے حیات سی ازادی انہو سمر نہیں دیتا شاید میں سارے انتہی نہیں پہنچا سگیا کسے دے زین نجمت کوئی بات ہو جل ولی اینا نانے دی قبر تے تے نانے نو بڑے شکوے کیتے برام دی موت سنائیہ سی نال ہک وین ایوی کیتا سی یا جدی رسول اللہ او یون نام مجروحت نانا قبر تبیر تیریا دھیانو تری امت اتنا جگہ ہے نانا جاگ دے جاگ دے سالی اکھی زخمی ہو گئی یعنی مرحبہ وا بھائی وا اے ہنڈی ازاداری مولت مقان کبول کرے بھلا انہیں ہاتھ بھتی کھڑا ماف کرے تھوڑے جاگ ٹرو اتھے پہنچ گئی جڑی جا بی بی دے لائک نائی میں ہنہیں پڑھ دا ہوں او جا بی بی دے لائک نائی ہر پڑھن والے دا اپنا انداز کوئی آد ہے نا بی بی اس جا دے لائک نائی نہیں او جا بی بی دے لائک نائی اتھے پہنچ تے ترہ دن روکی گئی صاحب مالی اسے بتائی نہ دے او کفو اللہ باب سا سلا ست آیام شام دے صدر دروازے تے ترہ دے ہڑے کھڑیاں رہیاں زہرا دیاں دیاں میں حال کوئی ذاکر پڑھن والا توڑی ہاتھ ہی سے واسط جوڑ دائے ہاتھ جوڑ کے منت کریں دائے زندگی شراب نپی وے آئے اگر سجاد دے ازاد آرو اس شراب دی وجن البہتر گھنٹا زہرا دیاں دیاں کھڑیا رہی ترہ دن مسلسل چوتھے دن بس ایک دو وینڈ سن لو بھرامان دے چوتھے دن یزید دے سامنے گھر دے وچوں ایک عورت بہر آئیے زرک برک لباس سونے دے زیورن المرسہ ومرقع عدب سمجھ دے ہو میں نو پتے چپ کر کے ادھائیں ٹر دیاں دی جدے قرآن ناتک دیاں مقدس ایتاں بغیر غلافہ دے بیٹھی آئے بلہ ہونے بلہ نہیں تکلیف ہون دی اس نو آندہ ڈٹھے بطول دیاں وڈی سینڈ چھوٹیاں تو پچھے سامنے ویکھو نا کون پہ آندی بلکو روایت پہ پڑھ دا مالی سب تین آدھے لکھ دے ہر بی بی غور نہ لٹھ ہے آدھے بی بی حاضحی جاریت فی المدینہ علی مدینہ ساڑھے ویڈ نوکر رہ گئی آئی پردے دارن واقع سمائیاں کنڈ کر جاؤ سنو اس حال سنانے نہیں ساڑھے دردی نوکر مطم برداشت نہ کر سگے جڑے گھرو ازادار بنکی آئیو میں دو لفظی مدکھان دے پڑھ دا پیاں ہر پردہ دار کنڈ کی تھی وَأَتْرَكَتْ رَاسَحَا علی دی وڈی تھی اپنا سر جھکا لے ماف کرے روایت آ دی کرسی آ کے اُتھے رکھی جتے سورہ مریم بغیر غلاف دو ویٹھی آئے واؤ ماتم کرن والے موڈت ہتھ رکھ دی قید سار جا میں ملنا رائی واؤ بھائی بڑی روحانی مجلس بڑی منظور مجلس ماتم داروں میری سین بڑا اوکھا جی سر چایا آدی پوشک نیا من ای البلاد انت یا اصار قیدی بیویاں بالکل روایت مطن میں ترجمہ کھڑا کرنا کوئی ذاکری لفظ نہیں میرا اپنا کوئی جملہ نہیں پوچھ دی کھڑی قیدی کتھو دیاں وست دیاں ہو او لے جی موہ جو نکلے اس مدینہ لفظ مدینہ سنے اس دو میں آتھمتھے ترکھے آدھی السلام علیہ ساکن ہا قیدی جی مدینہ گھر رہی تمہیں نوکر دا سلام ہو بی بی آدھی تیرا مدینہ نلکڑا واسطہ کیوں سلام کر دی مدینہ علیہ آدھی سیدتی بنت امیر المومنین آدھی میں کافی دیر مدینہ علی مولاد وڈی دیر گھر نوکر رہ گئی وابای وابای عجروں کو مال اللہ شاءاللہ اپنے دکھن نہ رو جڑے زہرہ جائین اوپے رون دے وابای بس مقا چھوڑی میں مظلوم دا چھوٹا جی زاکرہ منت کھڑ کرے جتنے امتی مجلس جب بیٹھے ساداد دہ یا کی تک کرو جڑی دام دی گر لٹی امت دی دی نہیں جڑی شام تہیں اپنا ہب کچھ اجار کے تین صاحب ایمان بنا گئی اوہ محمد دی نواسی آئی اوہ ساداد دی دادی ساداد دی وجہ تو یہاں جی مسلمان ہیں تو میری اپیل ہر امت سید دہیا کرے بس مقا چھوڑی کرسی تے بیٹھی آئی اچانک کوئی خیال آئے اس کرسی چھوڑ کے مٹی تے بہ گئی بی بی آدھی نہیں تو کرسی تے بہو تو تا شام دی شاز آدھی میں خاگ ہوئی تا ہی مقا ہو سی آدھی کہے دین ہن مجبور تیرے سامنے میں کرسی تے نہیں بی سک دی کیوں نہیں بہ دی آدھی اجلال لے اکامت کن فی مدینہ بھا میں جو کہ دی ہو تو اڈا گھار تو مدینہ چھے مطہ میری آق آزادی نو خبر ملے میرے نل بی بی آدھی نہیں تو کرسی تے مطہ تیرے ظالم شوہر نو پتہ لگے ظلم ود حیچہ میرے یتیم دی کنڈ بہو زخمی ہیں آدھی بی بی ہون میں کسے قیمت کرسی تے نہیں باندھی بس مقا چھوڑی مجلس آدھی بی بی مدینہ گھر میں ترے گلہ پوچھا بی بی مدینہ گھر مولا علی نو جان دی یار چوسی چودہ سو سال بعد رو پہ تے سکی دی سن کے سائے گئی اس فرمایا ملک شام جو میں علی نو میں جان دیا انہ ہر کوئی جان آ میں بازار نہ آئی ہوا دوجہ سوال پڑھ لکھے لوگ کتاب جو کچھ آدیا کوئی سبر دا پہاڑ آئی بی بی کربلا تو شام تک موری خین آدھ سین اپنے آپ نو چھپین دی آئی کدی والا دا پردہ کدی خاک شفا دا پردہ کدی فضہ دی کند دا اہلا حتی کہ خود آدھی آئی اما فضہ نہ دس میں زینب مگر جلن نو کر دو جا سوال کی تا سبر تے بند رٹ گئے آدھی یہ کہ دی بی بی اتار فین حسین ابن علی بی بی مدینہ گھر میرے مولا حسین جان نہیں اللہ دی قسم دا نکل گئی سات یہ میں نہیں جان دی جائے ستر قدم تے مرین دی تے جڑی سارت قرآن رکھ آدھی رہی نہ مار محمد تسابط رہے اللہ مانو بھئی آخری دعا پہا کر دا تیسرا سوال ماتمدار پوچھ دی رہی یہ تیسرا سوال پہاڑ آئی اللہ کرے میں مومن دل تک کس انہوں پہنچ آل آؤ بابا جی آج بسم اللہ آگے بابا جی انتظار آئی مولا سلامت رکھ آخری وین دو گلہ سوڑ لئی یا نہیں تیسری گل پوچھن لگی مال سبت لکھ دے دو میں ہتھ جوڑے سا آدھ یہ کہہ دی آگے جی میں جواب دے میں سن دی رہی ہا لیکن منت کرے نہیں ہون سوال پوچھنے اس دا جواب ہولے ہولے دے میں وا مکان اے مکان ہوں بھائی سین اج دکھ لکھے ہو ان ظہرات دیں دیں میں ہولے ہولے جواب دیں بی بی آدھ یہ پوچھ مل کا پرانے ازادار جڑے بیٹھے ہو صاحب کتاب آدھ ایڈی پرداد آرائی نوکر مدینے گھر رہی ہولے دستیں علی دی وڈی دین و جان نہیں بی بی آدھ دن آچ آزادار ووجود کمبر لگ آدھ یہ قید نو میں آت ری گل دھ مل پو آدھ یہ کجا شام دن جیس بازار کجا میری سیڑ دن بازار واہ بھائی تیاری کرے ایک مقان دے وڈی آدھ یہ نان جیس تک ہی پت لگ زیا ود کن مولا کیا دی بی بی سنے کوئی نہ ہوندہ نہ زینب آزادار و لفظ زینب بی بی آدھ یہ ہندہ جلدی نہ کر ذرا سر سن جان آز راس حسین آز راس اکبر او وڈ نیز تے حسین او اکبر اجنا مات ان کر لیں سر چاہے سر وی دی آئیے قدمات جان پہ آدھ یہ بی بی اللہ دنائی میں بھول گئی میں اپنے تعریف کرا آدھ یہ میرا پچھ نہیں آپ نے اتھان میرے وال ہٹا او میں توڑے کل پچھ دا بی بی دے اپنے آت کو لنال جلے وال ہٹے نہ دی آنا زیناب ہندہ سجار آز زیناب میں آز دار جلے پک لگی جو ی آلی دی دی کدمات دھائے بھئی آدھ یہ تو زیناب نہیں پچھ دی تیرا اکبر کہیں مار نہیں پچھ دی چادر کہیں لا آئی ایک کو جواب دے او کہیں گیا ہے جہند چول سیکھ اور راکھ گئی آئی ما زہر آئے جہند روب تو ڈر دا سن لائی سو آخری بین جہند آن پتہ لگ گئے میرے پیران دا گھر جڑ گئے مال ی لکھ دے اپنی چادر بغیر چادر یزید سامنے آئیے اے حرامی نوکر نواتے ون چادر گرا میری غیر آگئیے دے آئیے لائیے 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 کمی نظر بھکائیے رو رو گیا دی آگ اللہ آ تیری آئی خیرت نو میری سین بزار رچ آگئی 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 مجھے لائیے لعنت اللہ